پاکستان اور continuing legal education institute پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اہم تقریب میں کے اختتام میں موقع فراہم کیا گیا کہ آپ کو اپنے خیالات سے کچھ آگاہ کروں میں آپ میں حسن رضا پاشا صاحب کا حرون رشید صاحب کا شہزاد سوکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے جو آغاز کرتا ہوں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہمارے ریٹائر فارم جج بھی ہیں شاکرولا جان صاحب اور اثر من اللہ صاحب جو موجودہ جج ہیں اور انہوں نے اور محمد علی مظہر صاحب نے کی کاویشوں کوشش سے یہ جو اب ہم وقتاً شائع کرتے ہیں اپنی پروسیڈنگز یہ ان کا اس کا سہرہ ان کا ہے آج کی جو نشست ہے یہ عدالت عالیہ اور عدالت عزمہ کے صحافیوں کے لیے مقرر کی گئی ہے آپ ہی کے ذریعے عدالتی فیصلوں اور کارروائی کی معلومات عوام تک پہنچتی ہے اور معلومات ایک بہت محصر ہتیار ہے ایک سپریم امریکن سپریم کورٹ کے جج ڈوئی برینڈیز نے کہا تھا سن لائٹ is the best disinfectant اس کا کچھ اردو کا ترجمہ شاید ایسے ہو سب سے اچھی جراسین کش سورج کی روشنی ہے سورج کی روشنی سے مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے تھے کوئٹر میں سردی بھی بہت شدت سے پڑتی تھی اور گرمی بھی تو گرمیوں کے اور جو کپڑے ہوتے تھے وہ ٹرنکس میں جاتے تھے پھر سردیوں کے نکلتے تھے لہاف نکلتے تھے تو والدہ میری وہ دھوپ میں ان کو ڈالتی تھیں اور دھوپ سے ہی کیڑے مکوڑوں کا بہترین خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کو کوئی دوائی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہی دھوپ اور یہی روشنی اگر ہم دکھاتے چلیں تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے یہی یہی بات ہمارے آئین میں بھی اندراج ہے دو آج کی محفل سے مطابق دو شکیں ہیں ایسی جو نہایت اہم ہیں ایک شک انیس ہے جہاں کے جس میں فریڈم آف دو پریس کا بالخصوص صحافت کی ازادی کا بالخصوص ذکر ہے اور دوسرا اور دوسری شک جو بعد میں اندراج کی گئی وہ انیس اے ہے اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں اب یہ آپ کا right to information یہ آپ کا حق بن چکا ہے بنیادی حق آپ سے مراد ہر شہری پاکستان کے ہر شہری کا اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورڈ میں آیا جو ایک عام شہری نے مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا دو فیصلوں کے خلاف ایک کمیشن ہے right to information کمیشن اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورڈ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں کتنی خواتین ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کو جواب نہیں ملا تو ان نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتائیے نہیں گیا تو کمیشن کے بعد کمیشن نے حکم دیا کہ بتائیے جائے ورجسٹار سپریم کورڈ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورڈ میں چیلنج کیا پہلے ایک جج کے سامنے پھر انٹرا کورڈ اپیل میں دو جج سائبان کے اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ ررجسٹار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی اب آیا یہ فیصلے سپریم کورڈ میں قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں وہ یہ ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں سپریم کورڈ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے مگر سپریم کورڈ بھی انیس اے شک انیس اے جو بنیادی حقوقیں اس کے تابع ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے ہیں اور حکم دیا کہ ررجسٹار سات دن میں یہ معلومات فراہم کرے اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلہ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہے کورڈ میں تو جتنا خرچہ ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے یہ فیصلہ انگریزی میں ہے آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں جو www.supremecourt.gov.pk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا کاغذ لینا پڑتا تھا certified copy وکیلوں تک کہ بھئی فیصلے میں کیا ہوا ہے اب بہت آسان ہے آپ کے لئے آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے what previously may have been on a need to know basis article 19 of the constitution has transformed it to a right to know کہ پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا اب الٹ ہو گیا ہے اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا تو جو اگلا جملہ ہے the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہیے ہے یا ادارہ اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے تو بہت یہ میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا اور مزید کہا گیا کہ access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence but is now a fundamental right available with every پاکستانی which right may be invoked under article 19A of the constitution those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests the importance of the people's right to information was articulated 200 years ago مزید ان کو پہلے چار چار سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں live broadcast کرنا چاہیے تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ agree کیا اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی اور وہ broadcast تو پاکستان ٹیلیویجن کے توسط سے ہوئی تھی ہمارے پاس یہ technology نہیں تھی مگر اب اور وہ بہت بہتر تھی مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں تو اس کی quality اتنی شاید بہتر نہیں مگر آجتہ احصہ شاید وہ بہتر ہوتی جائے گی تو وہ ہوتے ہیں اہم کیسز جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کوئی شای نہ کریں مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے بنیادی حق ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا میں نے حلف اٹھایا تھا سترہ سکتمبر کو تو تین ماہ پورے ہوتے ہیں سولہ دسمبر کو اتفاقا وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی دو ہفتے سردیوں کی تو ہم نے سونچا کہ ایک کیونکہ رائٹ ٹو انفرمیشن ہے مگر ہر شہری خط لکھے کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو ہم نے ایک سہمائی رپورٹ یہ پہلی سہمائی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو شکرین کورٹ پیش کر رہی ہے اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتضاب شروع کر دیں تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں یہ سپریم کورٹ کورٹلی رپورٹ ہے سترہ سکتمبر سے لے کر سولہ دسمبر تک اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہو ہے لنک کس پہ آپ ابھی پانچ شنٹ کے بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا ابھی تک گاں نہیں اب ہو جائے گا تو یہ اگر آپ چلاتے رہے آہستہ تو آگے بڑھئے تو یہ پہلی رپورٹ ہے اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے یہ جو ابھی انفرمیشن کی آپ شہریوں کا بنیادی حق ہے پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے اہم فیصلے ہیں اس میں آئینی فیصلے اور اس میں تھوڑا سا مختصرا بتایا گیا ہے مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اگر آپ پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے تو یہ آئینی فیصلے ہیں پھر بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیس کی فیصلے ہیں پھر پبلک انٹریس کیس کا تذکرہ ہے اور یہ صرف یہ جو تین مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں پھر سویل مقدمات ہیں پھر صفحہ آٹ پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلے فیصلوں کا فیصلہ ہوا اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھئے تو وہ چار سو سٹھ سٹھ ہے اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ پانچ ہزار تین سو پانچ ہیں یعنی کہ تقریبا ساڑھے آٹھ سو مقدمے زیادہ نمٹائے گئے اور یہ بہت کمی ہوا ہے سبریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے جو دائر کیے جائیں اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پنڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے تو جو ہمارا حدف ہے ہماری کوشش یہ ہے کم سے کم مقدمے زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے اگر ان سے کمپیر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوئے جمعہ کو کل تو پانچ سو چار مقدمے نمٹائے گئے اور تین سو پینتیس نئے مقدمے دائر کیے گئے تو ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سو ستر زائد مقدمے نمٹائے گئے تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے اعتصاب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کیونکہ پبلک ہی اعتصاب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا مگر اعتصاب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ادارے آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے تو یہ اس میں اعتصاب کا بھی عمل ہے شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فرام کریں تو یہ ایک کوشش ہے اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریجسٹار کے عدے پہ ہیں اور ڈیپیوٹیشن نے اس نیچے لکھا ہے ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ اگلا ہے جو پاکستان ٹیلیوجن نے دکھایا پوری قوم کو اور وہ بھی کافی اہم مقدمہ تھا پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار اسوسییشن سے ملاقات ہوئی وقیلوں سے ملاقات ہوئی خواتین وقلہ سے ملاقات ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اثر من اللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جی اور پھر خیر آگے چلیے کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دی پھر اب یہ پریس اسوسیشن سبریم کورٹ کے جو ملاقات ہوئی تھی سرداد تارک مسعود صاحب سینئر پیونی جج اور میری تو یہ تصاویر سبریم کورٹ امارت کے سامنے کی ہے یہ چار اکتوبر کو ہوئی تھی تھوڑا آگے چلیے یا لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود ہم نے کوئی پچاس گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی یہاں سے جہاں سے ججز جاتے ہیں یہ سارے آکورٹ کے عملوں کے گاڑی ہیں جو سینئر آفسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچاس گاڑیاں یہاں آگئیں تو پچاس گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پاک میں تو وہ پچاس گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی آہ کچھ رکاوٹیں کھڑی گئیں کی گئیں تھیں سپریم کورٹ کے سامنے وہ ہٹا دی گئیں انہیں ناؤڈ گیٹ بنا دیا گیا آہ درخت ہم نے کافی لگائے آہ اور اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گی اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے آہ ہر ایک آہ اس کے پیچھے یہ انشاءاللہ آپ جل دیکھیں گے یہ ہم نے ایک فنڈمنٹل رائٹس منیومنٹ بنا رہے ہیں کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں کہیں سے کوئی آ رہا ہے تربت سے تو کوئی کراچی سے آ رہا ہے لاہور سے تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے تو وہ سڑک پر کھڑے ہوتے تھے کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے تو یہ اب کھلا ہوگا پبلک کے لیے فری ایکسس ہوگی اور اس میں ہم ایک منیومنٹ بنا رہے ہیں آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی پاک پیسے کے ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام مگر یقینا کانٹریکٹرز تو نہیں کریں گے فری تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا سپریم کارٹ کی ایک ریجسٹری آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہر صوبائی دار الخلافہ میں ہوتی ہے کراچی میں موجود ہے ایک جو کہ ہریٹیج پروٹیکٹڈ بیلڈنگ میں ہے تو اسے وہ کافی ہے سپریم کارٹ کے لیے مگر کسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں سپریم کارٹ کو بہت بڑی امارت کی ضرورت ہے تو تقریباً سات اکر زمین جو کراچی سے جو جانتے ہیں بلکل شہر ہائی کارٹ کہ بلکل سامنے ان کو مہیا کی گئی اور جس کا جو اس کی جو لاغت آ رہی تھی وہ چھ بلین روپیز ہے موسیقی کارٹ موسیقی کارٹ موسیقی kapیقی کارٹ